موسیقی مابا کنبل نے اسرار کو بتایا کالے علم کی کوئی حد نہیں ہوتی آدمی اپنی طاقت بڑھانے کے لیے یہ مابا دوشہ رہتا ہے میرا باپ بھی اپنی طاقت بڑھانے کے لیے لیتنے عمل کرتا رہتا تھا کالے علم کی دنیا بھیمہ وقت بھیڑ مانگتی ہے جو بھیڑ سب سے زیادہ مقبول ہے وہ انسانی بھیڑ ہے انسانی بھیڑ دے کر عمل دن دگنے راک چگنے ترقی کرتا ہے میں سترہ سال کا ہو چکا تھا میں کالے علم کے بہت سے اسرار و رموع سے واقف ہو گیا تھا ایک دن اچانک میں نے اپنے باپ کی نظروں میں خون ٹپکتا دیکھا وہ مجھے بڑی پیاری نظروں سے دیکھ رہا تھا لیکن مجھے اس کی نظروں میں صرف خون اور خون ہی نظر آ رہا تھا اور میں اپنے باپ کا بیٹا تھا مجھے انتاظہ ہو گیا تھا کہ میرے باپ کے دل میں اس وقت کیا خواہش ہو گئی ہے بس پھر اس نے عمل شروع کر دیا اس کے اثرات مجھ پر مظاہر ہونے لگے میرے دل میں کبھی کبھی ایسی ٹیس اٹھتی تھی کہ میں سوتے سوتے تڑپ کر اٹھ جاتا تھا اور جب میں چاکتا تھا تو میرا باپ کچھ سے کچھ پڑھ رہا ہوتا تھا پھر ہیما وقت میرے دل میں ہی احساس رہنے لگ گیا جیسے کوئی لمبی سی سوئی چھپ گئی ہو کسی طرح سے چین نہیں آتا تھا اور مجھے کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں رہا تھا ایک رات میرے دل میں شدید ٹیس اٹھی پھر تڑپ کر اٹھا تو میں نے دیکھا میرا باپ میری چار پھائی کے سرحانے کھڑا ہو کر بڑی تیزی سے کچھ پڑھ رہا تھا میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر باپ سے التجا کر کے بولا اببا تم کیا کر رہے ہو کچھ نہیں اکمل تیری حفاظت کے لیے ایک عمل کر رہا ہوں اببا نے سکے چھوپ بول دیا اببا ایسا مت کرو دیکھو میں تمہارا اکلوتا بیٹا ہوں مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے ہاں ہاں میں جانتا ہوں تو میرا اکلوتا بیٹا ہے میرا پیارا بیٹا ہے تیری حفاظت میرے لیے بہت ضروری ہے تو جانتا ہے میرے علم کی طاقت سے کتنے لوگ جلتے ہیں یہاں دشمن بہت سے ہیں اور میں ڈرتا ہوں کوئی تجھے نقصان نہ پہنچا دے اببا نے ایک نئی کہانی گھڑ دی میں اب یہ بات اچھی طرح سے جان گیا تھا تو میرا اصل دشمن کون ہے میرا باپ اس وقت سو دشمنوں کا ایک دشمن تھا اسے دیکھتے ہی میرے دل میں عجیب سے خیال آتے تھے اور میرا دل بیٹھنے لگتا تھا بھی احساس کے دل میں کوئی سوئی چوبی ہے یہ احساس بڑھتا ہی جا رہا تھا ایک رات جب میں اپنی چار پائی پر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا تو میرا باپ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں سو رہا ہوں اس نے میری زنگی کے خاتمے کا عمل شروع کر دیا بس وہ آخری رات دی آخری وقت تھا اس کے بعد میرا جسم بلکل یہ جان ہو جاتا اور میں مفروض ہو کے رہ جاتا اگر وہ میری گردن پر چھوڑی پھیر دیتا تو میں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا بہت تو بڑی ہمت کی تھی میں اپنی انگلے ہلانے کے بھی قابل نہیں رہا تھا تب ہی میں نے سوچا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے اپنی جان عزیز تھی اور میں کسی قیمت پر اپنی جان نہیں گوا سکتا تھا میرا باپ تو میرا دشمن بن گیا تھا یہ میرے لئے بہت خونناک بات تھی مجھے ہر وقت اپنی جان بچانا تھی اور جان بچانے کے لئے بس یہی ترقیب میں نے سوچی تھی کہ جو بھی ہو میں ہار نہیں مانوں گا میں تیزی سے چار پائی سے اٹھ پیٹھا یہ حرکت میرے باپ کے لئے بڑی غیر متوقع تھی وہ ایک دم گھورا کر پیچھے گھڑا مجھے موقع مل گیا میں نے تیزی سے اپنے باپ کی چار پائی کی طرف بھانگنا شروع کر دیا اتنی دیر میں میرا باپ سمجھ گیا تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں وہ تیزی سے چھوڑی نکالنا آیا جس سے میرا باپ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے اپنے تکیہ کے نیچے چھپا کر رکھا ہے جب میں دوبارہ کمرے میں آیا تو چھوڑی والا ہاتھ پیچھے تھا میں نے دیکھا وہ ابھی کھڑا بہت تیزی سے کچھ پڑھ رہا تھا اسے مسلسل پڑھتا دیکھ کر میری رنگوں میں گصہ بجنی کے طرح دوڑنے لگا اور میں تیزی سے دوڑا میں نے اس پر پے در پے چھوڑی سے وار کرنے شروع کر دیئے وہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ میں ایسا انتہائی قدم اٹھا لوں گا جب تک وہ سنبھلتا نہیں میں چھوڑیوں کے وار پیر کر کے اس کا جسم چھلنی کر چکا تھا میرا باپ چند منٹوں میں تڑپ تڑپ پر تھڑا ہو گیا اس کے بڑھتے ہی مجھے ایسا لگا جیسا میں آزاد ہو گیا ہوں میرا ذہن کھل گیا میرے دل میں جو سوئی چپ رہی تھی وہ چپن بھی ختم ہو گی میں نے چھوڑی وہی پر فرش پر پھینک دی پورے اتمنان سے نہات ہو کر نئے کپڑے تبدیل کیے خون آلود کپڑے میں نے ایک تھیلے میں ڈالے اور اپنے گھر کی دیوار کو دوسری طرف ایک کڑا کر کر تھا وہاں پر میں نے قریب جا کر ایک نالے میں پھینک دیئے پھون آلود کپڑوں کا تھیلہ دالے میں بہا دیا اور اتمنان سے چہر قدمی کرتا وہاں پر گھر کی طرف آ گیا ابھی میں دروازے پر پہنچائی تھا کہ زور زور سے دروازہ پیٹنے کی آواز آنے لگی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دروازہ توڑ دے گا اببا میں اببا کے آوازیں دینے لگیا جب مجھے دروازہ پیٹتے خاصی دیر ہو گئی تو آس پر اس کے لوگ جمع ہو گئے سارے محلے کے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے میں نے انہیں بتایا کہ میں فلم کا آخری شو دیکھ کر آ رہا ہوں اتنی دیر سے دروازہ پیٹ رہا ہوں اور اببا دروازہ نہیں کھول رہا پڑوسیوں نے بھی کوشش کر کے دیکھ لی مگر دروازہ پیٹ پیٹ کر لوگ تھک کے ایک پڑوسی نے مجھے گھر میں پوچ جانے کا مشکرہ دیا میں نے اس کے کندے پر چڑھ کر اپنے گھر میں چھلانگ لگا دی جیسے میں دیوار پکڑ کر اوپر گیا اندر آواز لگائی پھر بھی کوئی آواز نہیں آئی میں فوراں اندر گودا تو میں نے اپنے باپ کی خون آنود ناش سامنے پڑی دیکھی اور میں چیخیں مار کر دروازے کی طرف آیا اندر سے کندی کھولی دروازہ کھلتے ہی پڑوسی گھر میں گھس آئے سب نے میرے باپ کی خون آنود ناش دیکھ لی میرا باپ جو تھا وہ مر چکا تھا اور میرا ڈراما کامیاب ہو گیا تھا میرے بارے میں کسی کو شبہ نہیں ہو سکا کہ یہ کام میں نے کیا ہے ایک تو میری عمر بہت کم تھی دوسرا میں اپنے باپ پر اکنوٹا بیٹا تھا اور فرما بردار بھی تھا اس لئے کسی کو مجھ پر شک نہیں ہوا باپ کے برنے کے کچھ عرصے کے بعد میں نے وہ گھر چھوڑ دیا ایسے کی کوئی کمی نہیں تھی مجھے معلوم تھا میرے باپ نے سہر میں کسی جگہ ایک صندوق کو دفن کیا ہوئے جو نوٹوں سے بھرا ہوا تھا جو باپ نے سکھایا تھا اس سارے علم کو آگے بڑھایا اور محنت کرتا گیا بس پھر مجھے پھل ملنا شروع ہو گیا اور آج میں تمہارے سامنے ہوں بابا کمبل نے اپنی کہانی کی آخری حد بھی سنا دی ایک بات اور بتائے بابا آپ نے شادی کیوں نہیں کی اسرار کے ذہن میں یہ بھی سوال اچانک سے آیا ارے اسرار میں تو جیسا خوبصورت تھوڑی نہ ہوں مجھے اپنی بیٹی کون دیتا بابا کمبل نے اس کے کہا یہ بات تو بابا کسمت کی ہے خوبصورتوں کے ہاں بھی خوبصورت نٹکی آ جاتی ہے بس میری قسمت میں بیوی نہیں نہ اچھی نہ بری مجھے یوں رکھتا ہے کہ آپ کو شادی کی کوشش ہی نہیں کی ہاں یہ بھی بات تمہاری ٹھیک ہے میں نے شادی کی کوشش کی بھی نہیں بلکہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ میں نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی اور ایک اور بات وہ کیا اسرار نے پوچھا میرا باپ مرنے کے بعد میرے خواب میں آیا پتہ نہیں وہ خواب تھا یا حقیقت اس رات میں نیم گھنوگی کی آلم میں تھا نہ سو رہا تھا نہ جاک رہا تھا میں نے اپنے باپ کو سرحانے پر کھڑے دیکھا ایک لمحے کو تو میری جان نکل گئی میری نظریں ایک قاتل کی طرح منظر آم میں گھوم رہی تھی جب وہ مجھے مارنے کے لیے میرے سرحانے کھڑا جاپ کر رہا تھا لیکن فوراں ہی میرا دماغ پر یہ بات آئی کہ میرا باپ تو مر چکا ہے یہ کوئی خواب ہوگا میرا باپ میرے سرحانے کھڑا مجھے گھو رہا تھا اب پوری طرح سے میں جاک چکا تھا اور میں جب اتھر بیٹھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا پھر مجھے ایک دم سے احساس ہو جیسے میرا باپ وہی پر ہے تو انہیں میرے ساتھ اچھا نہیں کیا جاد رکھ تو انہیں مجھے مارا ہے آج تیرا دن تھا ایک دن میرا بھی آئے گا اور میں تیرے ساتھ بھی یہی کروں گا تیری اولاد بھی تیرے ساتھ مقافات کے عمل کرے گی تو بچ نہیں سکے گا میرا باپ بڑے غصے سے کہہ کر پیچھے پلٹا اور دروازے سے غائب ہو گیا میں سمجھ نہ سکا یہ خواب تھا یہاں کی تک لیکن میرے باپ نے جو بات کی تھی وہ میرے دل میں خوف بن کر بیٹھ گئی میں نے اس وقت تیہ کر لیا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا جب شادی نہیں کروں گا تو اولاد کہاں سے ہوگی اور جب اولاد ہی نہیں ہوگی تو کوئی مجھے مارے گا کیسے کہیں تو مجھے مار نہ دینا بابا کمبل نے ہستے ہوئے کہا ارے بابا کیا بات کر رہے ہو اسران نے اپنے دونوں کان پکڑے توبہ توبہ میں اپنے محسن کو ماروں گا ایسا آپ نے سوچا بھی کیسے اسران ابھی میں نے تجھے کچھ بھی نہیں سکھایا ابھی تو تجھے بہت کچھ سیکھنا ہے بے وکور یہ کالی دنیا ہے اس میں بڑے سے بڑے کرش میں چھپے ہیں ایسے ایسی چیزیں ہیں کہ تو دیکھ کر دنگ رہ جائے گا بابا کمبل نے اٹھتے ہوئے کہا چل چھوڑ میرے پاؤں بہت دوبالی ہے تو نے اسران نے تکیے سے اٹھ کر پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور تکیے کو دیوار کے ساتھ لگا دیا بابا کمبل نے پیچھے کسک کر ان کے ساتھ ٹیک لگا لی ہاں بابا ایک بات اور ہاں ہاں پوچھ جو پوچھنا ہے تو نے آج پوچھنے کا ہی تو دن ہے جو پوچھنا ہے پوچھ بابا اب آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ کے اببا جب اس رات یہاں پر آئے تھے تو وہ گھر کے اندر کیوں نہیں آئے وہ دیوار کے اوپر سے بھی تو آ سکتے تھے نا اس گھر کی دیواریں کون سا اتنی انچی ہے کہ کوئی اندر ہی نہ آ سکے میرے اببا اندر نہیں آ سکتے کیونکہ وہ دروازے سے ہی لوٹ گئے تھے بابا کمبل نے ملٹا سوال کیا ہاں بالکل ایسا ہی ہے وہ دروازے سے ہی لوٹ گئے تھے کیونکہ میں نے دروازہ کھولا ہی نہیں تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ میرا کوئی رشتہ نہیں اسرا نے اپنی عقل کے مطابق بات کی اسرا تو نہیں جانتا میرا باپ انتقام آگ میں جل رہا ہے بس موکے کی تلاش میں ہے لیکن میری حفاظت کرنے والے کم نہیں ہیں میرے باپ اتنی آسانی سے مجھے مار نہیں سکتا نہ ہی مجھ تک پہنسکتا ہے آپ کے جسم میں آگ تو لگا دی تھی نا اس نے وہ محض ایک تماشا تھا میرا عمل توڑنے کے لیے اس کاکور کے بچے نے بڑی ایاری سے میرے باپ کو استعمال کیا تھا ادھر اس نے شمدہ دکھایا اور ادھر تو نے پانی بھری بارٹی میرے اوپر الٹا دی میرا عمل بگڑ گیا جو کام وہ خود نہ کر سکا وہ تو نے کر دیا بابا کمل کے لہجے میں غصہ آ گیا تھا اسرار در گیا میں نے یہ قصہ چھیڑ دیا بہت بڑی غلطی ہوگی مجھ سے بہت مشکل سے بابا کا غصہ ٹھڑا ہوا تھا بیسے بابا میں نے جان پوچھ کر یہ سب نہیں کیا تھا وہ سارے عجیب و غریب معاملات تھے اس وقت حالات ہی ایسے تھے اچھا بابا مجھے ایک بات بتائیں آپ کے جسم میں جو آگ لگی تھی وہ آپ نے کس طرح برداش کی چل دفع کر اس کسے کو چھوڑ جو ہونا تھا ہو گیا وہ اس کسی طرح سے میرے ہاتھ کا خور آ جائے دیکھ پھر میں کیا تماشا کرتا ہوں میرے ہاتھ میں ایسی طاقت آ جائے گی کہ یہ دنیا مجھے سو بار بھی چک چک کر سلام کرے گی بابا کمبل نے جاگتی انکوں سے خواب دیکھنا شروع کر دی بابا فرض کرو اگر کاکور آپ کے ہاتھ نہ آیا تو اس طرح نے بات ادھری چھوڑی تو اور بھی کالی دنیا ہے صرف ایک کاکور تھوڑی نہ ہے طاقت حاصل کرنے کے لیے اور بہت سے راستے ہیں بابا کمبل نے اچانک اسرار کو گھور کر کہا اسرار مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے عجیب و غریب باتوں کی ذکریں آ رہا ہے جیسے اسرار نے بابا کی آنکھوں کو دیکھا اس کی آنکھوں میں سرکی اترنے لگ دی وہ بڑے پیار سے اسرار کو دیکھے جا رہا تھا لیکن اسرار کو اس کی آنکھوں میں خون اترتا دکھائی دے رہا تھا وہ بابا کمبل کی خونی نظریں دیکھ کر کام کر گھورا کر بولا بابا ایسا سوچنا بھی نہیں ایسا کہنا سوچوں اسرار نے کہی رہا تھا بابا نے حیران ہو کر پوچھا اب اس کا چیرہ بدل چکا تھا وہ خون جو چند نبوں پہلے اس کی آنکھوں میں تھا وہ اب نظر نہیں آ رہا تھا وہ غائب ہو چکا تھا کچھ نہیں بابا اسرار نے اپنی بات کو فوراں چھپا لیا وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات واضح ہو اور کوئی خرابی کا باعث بن جائے یہ بات اس کی زمان سے بے اختیار نکلنے تھی وہ چند نبوں کا احساس تھا بابا کمبل کا چیرہ کسی خیار کے تحت ایک دم بدلہ تھا اور اسرار نے یہ کہتے ہی بابا کمبل نے وہ چیز سوچنا چھوڑی تو ایک دم نارمل ہو گیا بابا کمبل بڑا حیران تھا کہ اسرار کے دل میں یہ بات کس طرح سے آ گئی کہ اپنی گرفت میں اسے لے لیا ہے کوئی این اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ جو خون بن کر اس کی آنکھوں میں اتری تھی وہ بات سجدی بابا کمبل اسے دیکھ کر مذکر آیا تو بڑا ذہین ہے اسرار تو اس فرم میں بڑی ترقی کرے گا بس بابا میرا خیال رکھنا اسرار بڑی وفاداری سے بولا میں آپ کو اب چھوڑ نہیں سکتا میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے اب جو کچھ بھی ہو تم ہو اب میرا جینا بننا تمہارے ساتھ ہے ہاں ہاں پریشان کیوں ہوتا ہے ہم تجھے وہ سب کچھ سکھا دیں گے جو تجھے چاہیے جو تو سیکھنا چاہتا ہے تو بھی یاد کرے گا بابا قبل نے بڑے یقین بھرے لہجے میں کہا بس ذرا کاکور ہاتھ آ جائے اس سلسلے میں اب میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہو مجھے بتائیں اسرار نہیں اس سلسلے میں تم میری اب کوئی مدد نہیں کر سکتے بابا قبل نے فیصلہ کن انداز میں کہا اگر سارا بھائی کی گھر جانا ہو تو مجھے حکم کرے اسرار نے پھر کہا نہیں اب وہاں نہیں جانا اب اس کے گھر کے دورے ختم اب اس کے گھر میں نہیں جانا اب وہ ہمارے ہاتھ آ جائے گا اب مجھے قبرستان میں ڈیرہ جمانا ہوگا دلگیر ہمارا ہڈیالہ تیار کرے گا بابا قبل نے کہا ہاں آپ بولو تو قبرستان کا چکر لگا کر آؤں دن میں دیکھ کر آؤں ہڈیالہ کی کیا حالت ہے نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ دلگیر ایک دو دن میں آنے والا ہوگا وہ خود ہی آ کر ساری صورت پہ حال بتا دے گا بابا قبل نے کہا جیسے آپ کی مرضی اسران سانت بندی سے کہا بابا قبل کے دماغ میں کاغور کسی آسے پیتنا چھا چکا تھا کاغور کے حصول کے لیے بابا پانکل ہو رہا تھا اس نے اس کو اپنی اناکہ مسئلہ بنا لیا تھا شاید وہ ایک ایسے نادیدہ خزانہ تھا جسے حاصل کر کے وہ بے دھڑک بازی جیت لینا چاہتا تھا ایک خزانہ وہ تھا جس کے حصول کے لیے بابا قبل سر دھڑکی بازی لگانے کی کوشہ میں تھا اور یہ خزانہ وہ تھا جس کے حصول کے لیے سارم بے قرار تھا دونوں اپنے اپنے انداز میں خزانے کے حصول کے لیے کوشہ تھے وقت تیزی سے گزر رہا تھا دو اڑھائی مہینے پلک چپکتے ہی گزر گئے گھر میں سکون تھا جب سے بابا قبل نے سات راتیں اوپر گزاری تھی تب سے گھر میں کوئی نیا تماشا برپا نہیں ہوا تھا ایسا لگتا تھا کہ جیسے اوپر کا پورشن مکمل طور پر اب بلکل ساکن ہو چکا ہے کیونکہ سارم میں اوپر جانے والے دروازے مکمل طور پر مقتل کر دیا تھے زن کی بڑے سکون میں گزر رہی تھی گھر کے مکین آہستہ آہستہ یہ بات بھولتے جا رہے تھے کہ یہ مکان آسیت صدا ہے اور ایک شریح مخلوق کا پورا قبیلہ یہاں پر آباد ہے یہ شریح مخلوق اس قدر طاقت پر تھی کہ شاہ صاحب جیسے بزرگ وہ بھی پسپائی اختیار کرنا پڑ گی اور بابا کمل جیسا شریح شخص بھی اس مخلوق کے ہاتھوں اپنا ہاتھ کٹوا کر اور دوسری مرتبہ بابا کمل کو اس شریح مخلوق نے جیسے جھلسا کر رکھ دیا تھا بابا کمل کا آنا بے فائدے تھا وہ یہاں پر اب دوبارہ نہیں آئے گا اس شریح مخلوق کے گھر کے اندر داخل ہونے سے قاسر رہ گی تھی کیونکہ بابا کمل نے اس پر ایک عمل کر دیا تھا یہ مخلوق جو بھی تھی انتہائی سفاؤں تھی اس نے اس گھر کو تعمیر کرنے والے کو اس ورد سمیت تین لوگوں کو حلا کر دیا تھا سارم کی خواہش تو یہی تھی کہ اس خوشکبری کے بعد اس گھر کو چھوڑ دیں لیکن سارا حمد بدھانے کے ارادے سے اس کو یہاں پر رکھ رہی تھی اور وہ یہ چاہتی تھی کہ ہمیں اس گھر میں خوشکبری ملی ہے تو ہم یہی پر رہیں گے ہمیں یہ گھر چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس مسئلے سے سارم کی حالت کابلے دیت تھی وہ ایک روز نیا تماشا کرتا تھا اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ سارا کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر گھر میں پھرے اور اس کی بہت حفاظت کرے اس کا بہت خیال رکھے اپنے ہاتھ سے پھل پاٹ پاٹ کر سارا کو دیتا تھا اور کھانے پر اسرار بھی کرتا تھا اسے نہ ایسے نہ چلو بیسے نہ بیٹھو ایسے نہ لیٹھو دیکھو سیڑھییں احتیاط سے اترو کچھن میں تمہارا کوئی کام نہیں ہے خالہ سجو گھر سنبھال لے گی ہر طرف اس کے آگے پیچھے ہی رہتا تھا ٹی وی دیکھو ٹیلی فون پر اپنی دوست شاہدہ سے باتیں کرو اس سے مشورے کرو ایسی حالت میں کیا احتیاط ضروری ہے جبار کی بیوی سے مشورہ لے لو بس یہ کہ سارا دن سارم کی باتیں سنتی تھی اور اس کی جان ازام میں ڈال رکی تھی سارم میں آج بھی شاہدہ سے بات کر چکی ہوں سارا نے ہس کر اس کو ترچی نظروں سے دیکھا اچھا پھر کیا مشورہ دیا اس نے سارم اگر دور بیٹھا ہوتا تو اچھل کر اس کے پاس آ جاتا اوہو اقواس نہ کر میں تجھے کیا ظلم کر رہا ہوں آخر سارم نے اسے گھور کر کہا لگت تو ایسا ہی رہا ہے کہ جیسے تم میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہو تمہارے پیچھے نہیں پڑا تمہارے ہی فاسد کر رہا ہوں کہ کچھ بھی ایسا ویسا نہ ہو جائے جسے تمہیں کچھ پرابلم ہو لیکن سارم تم میرا اتنا خیال رکھتے ہو اتنا خیال رکھتے ہو کہ مجھے بنا سانس گھرتا محسوس ہو رہا ہے ہاں یہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو سارم نے بڑی معصومیوں سے تنس کی سارم تم نہیں جانتی ہو تمہاری صحت کے لیے یہ بہت ضروری ہے تمہاری صحت اچھی ہوگی تو آنے والا بچہ بھی صحت مند ہوگا بوٹا تازہ ہوگا سارم نے چمکیلی آنکھوں سے سارم کی طرف دیکھا اس طرح تو تم مجھے پاگل کر دوگے سارم نے بڑے پیار سے التجاہ کی نہیں پہتی تم پاگل البتہ کچھ کھاؤ پیوگی نہیں تو ضرور پاگل ہو جاؤگی وہ سمجھاتا رہا میں تمہیں کیسے سمجھاؤں سارم نے آجزی سے کہا میں تنگ آ جاتی ہوں اوئے ہوئے زیادہ تنگ آنے کی ضرورت نہیں ہے میں جیسا کہتا ہوں تم ویسا ہی کرو یہ میرا حکم ہے بس ٹھیک ہے پھر اب پریہ ہی کام ہوگا سارا سارا دن بیٹھ کر ہستی رہتی تھی اور خالہ سجو گھر کے کام کرتی تھی اور بعد بعد پر سارم اس کو چھڑتا رہتا تھا بس سارم تم میرا بہت خیار رکھتے ہو مجھے اس کی عادت مد ڈالو ایسا نہ ہو کہ میں مشکل میں بڑھ جاؤں خالہ میں سارم کا کیا کروں اس طرح تو میں پاگل ہو جاؤں گی وہ فکر مند رہنے لگی بی بی وہ تم سے بین تہا پیار کرتا ہے خالہ سجو نے ہس کر کہا جانتی ہو خالہ اچھی طرح جانتی ہو لیکن یہ محبت تو پاگل کر دینے والی ہے نا اوہو بیٹا کچھ نہیں ہوتا اس حالت میں تمہیں اپنے شوہر کا پیار چاہیے وہ تمہارا بہت خیال رکھتا ہے بس خالہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں گھر میں کچھ ہو نہ جائے ایسا سارا بی بی ابھی کچھ بھی نہیں ہوا انشاءاللہ آگے بھی کچھ نہیں ہوگا تمہیں زیادہ ڈرنے کی ضروریت نہیں ہے مجھے ڈرنے کی ضروریت نہیں ہے